محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ رحمت فرما محمد وآل محمد پر خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے تیری قوت کے ذریعے جس سے تُو نے ہر شے کو زیر نگی کیا اس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور ہر شے زیر ہے اور تیرے جبرود کے ذریعے جس سے تُو ہر شے پر غالب ہے تیری غزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے تیری ذریعے جس کے بعد باقی رہے گی اور سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے انہوں نے ہر چیز کے اجزا کو پر کر رکھا ہے تیرے غلم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور تیری ذات کے نم کے ذریعے جس نے ہر چیز روشن ہوئی ہے یا نورو یا قدوس یا نورو یا قدوس اے اولی میں سب سے اول اور اے آخری میں سب سے آخر اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں خدا یا میرے وہ گناہاں معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے خدا یا میرے وہ گناہاں بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں اے معبود میرے وہ گناہاں معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں اے اللہ میرے وہ گناہاں بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اے اللہ اے خدا میرے ہر گناہاں ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے در گزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں تیرے جود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر عدا کروں اور میری زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے گرے ہوئے جرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم کوشی فرما مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی و قانے اور ہر قسم کے حالات میں نرمخ رہنے والا بنا دے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو سختیوں میں پڑا ہو اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں اے اللہ تیری عظیم سلطنات اور تیرا مقام بلند ہے تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا عمر ظاہر ہے تیرا قہر غالب تیری قدرت کارگر ہے تیرے حکومت سے فرار ممکن نہیں خداوندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا ہے میری برائیوں کو چھپانے والا ہے اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور حامد تیرے ہی لیے ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اپنی جہالت کی وجہ سے جرغت کی اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے اے اللہ میرے مولا کتنے ہی گناہوں کی تُو نے بردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا کتنی ہی لغزش معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی تُو نے میری کتنی ہی تعریف عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا اے معبود میری مصیبت عظیم ہے بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے میرے عامال بہت کم ہیں گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے لمبی آرز وہ نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس نے جرائم اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے اور تُو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تُو میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا ہمیشہ کو تاہی کی اس میں میری نادانی ہے خواہشوں کی کسرت اور غفظت بھی ہے اور اے میرے اللہ تُجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لیے ہر حال میں مہربان رہے اور تمام امور میں مجبر انعیت فرما میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوا کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پہ نظر رکھ میرے معبود اور میرے مولا تُو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا مانا اور میں دشمن کی فرے بکاری سے بچ نہ سکا اور میں نے اور اس نے میری خواہشوں میں دھوکا دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا پس تُو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی پس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجا لانا اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تُو نے میرے لیے کیا ہے اور میرے لیے تیرا ہوگ اور تیری آزمائش لازم ہے اور اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتا ہی کی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے میں اُزر خواہ و پشیمان ہوں ہارا ہوا معافی کا طالب ہوں بخشش کا سوالی ہوں تائے گھوں گناہوں کا اقراری ہوں سرنگوں اور اقبال جرم کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس میں فرار کی راہ ہے نہ کوئی جائے پناہ ہے کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تُو میرا عذر تو بھول کر اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر لے اے میرے معبود بس میرا عذر قبول فرما اور مجھ پر رحمت فرما میری سخت تکلیف پر رحم کر بھاری مشکل سے رہائی دے اے پروردگار میرے کمزور بدان نازوک جلد اور باریک ہٹیوں پر رحم فرما اے وہ ذات جس نے میری خلقات ذکر پرورشنے کی اور غزہ کا آغاز کیا اپنے پہلے کرام اور گزشتنے کی کے تحت مجھے معاف فرما اے میرے معبود میرے آقا اور میرے رب کیا میں یہ سمجھوں کہ تُو مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا مدرف ہوں اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری آجزانہ پکار کے بعد بھی تُو مجھے عذاب دے گا ہرگز نہیں تُو بلند ہے اس سے کہ جسے پانا ہو اسے زائع کر دے یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے یا جسے پانا دی ہو اسے چھوڑ دے یا جس کی سر پرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے اے کاش میں جانتا اے میرے آقا میرے معبود اور میرے مولا کہ کیا تُو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری غزمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں اور ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خائف ہیں اور ان آزا کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں تیری ذات سے ایسا گمان نہیں نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہیں اے کریم اے پروردگار دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے اور اہد دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں اگرچہ اس تنگی اور سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا ہے اور مدت کو تہا ہے تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہے اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی ہے اور قامت دائمی ہے ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ تیرے غضب تیرے انتقام اور تیری ناراضی سے آتی ہے اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیرا کمزور و پاس بے حقیقت بے مایا اور بے بس بندہ ہوں اے میرے آقا اور میں میرے مولا میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے نالا و شیون کروں اور کس کس باتوں کو یہ نالا و شیون کروں عذاب اور اس کی شکت کے لیے یا تو لانی مضیبت اور اس کی مقدت کی زیادتی کے لیے پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اپنے عذابیوں کو مجھے اور اپنے عذابیوں کو اگھٹا کر دیا اور میرے اپنے اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی تو اے گروردگار تو اے میرے معبود میرے آقا میرے مولا اور میرے رب تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر بھی دوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا اور مجھے بتا کہ میں نے نیری آگ کی تبش پر صبر کر بھی دیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشپ پوشی کر سکوں گا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا کہ تُو میرے کہ میں تیرے عفو بخشش کا امیدوار ہوں پس قسم ہے تیری عزت کی اے میرے آقا اور اے میرے مولا سچی قسم کے اگر تودھ میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اہلِ نار کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا آرزو مندوں کی طرح اور تیرے سامنے نالا کروں گا جیسے مدد کے متلاشی کرتے ہیں اور تیرے فراق میں یوں گریہ کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریہ کرتے ہیں اور تجھے بکاروں گا کہا ہے تُو اے مومنوں کے مددگار اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے اے سچے لوگوں کے دوست اور اے عالمین کے معبود کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تُو پاک ہے اس سے اے میرے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کہ تُو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہو جو بوجہ نافرمانی تو زخمے ہیں اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چک رہا ہے اور اپنے جرمِ گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ بند ہے تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح اور اہلِ توحید کی زبان میں تُجھے پکار رہا ہے اے اور تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیدہ بنا رہا ہے اے میرے مولا پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گلشتہ حلم کا امیدوار ہے یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے آگ کے شورے کیسے اس کو جلائیں گے جبکہ تُو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تُو اس کی دادانی کو جانتا ہے یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تُو اس کی سچائی سے واقف ہے یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے اے میرے رب یا کیسے ممکن ہے کہ وہ خلاصی میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تُو اسے جہنم میں رہنے دے ہرگز نہیں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا نہ تیرے فضل کا ایسا تعادف ہے نہ یہ توہی پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تُو نے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور تُو آگ کو ٹھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا لیکن تُو نے اپنے پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا جنوں اور انسانوں میں سے اور یہ مخالفین ہمیشہ اس میں رہیں گے اور تُو بڑی تعریف والا ہے تُو نے فست و کرم کرتے ہوئے بلا ثابتہ یہ فرمایا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر نہیں میرے معبود میرے آقا میں تری قدرت سے جسے تُو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جس نے تُو نے جسے تُو نے یقینی اور محکم بنایا اور تُو غالب ہے ہر اس چیز پر جس پر اسے جاری کر دے اس کے واسطے میں سوال کرتا ہوں بخش دے اس شب میں اور اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے تمام وہ گناہ جو مجھ سے زرزد ہوئے وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں جو نادانیا میں نے جہل کی وجہ سے کی ہیں عدل اعلان یا پوشیدہ رکھی ہیں یا ظاہر کی ہیں اور میری بدیاں جن کے لکھنے کا تُو نے مغزز کاتبوں کو حکم دیا ہے جنہیں تُو نے مقرر کیا ہے کہ میں جو کچھ کروں اسے محفوظ کریں اور ان کو میرے آزا کے ساتھ مجبر گواہ بنایا اور ان کے علاوہ خود بھی خود تُو بھی مجھ پر ناظر ہے اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے حالکہ تُو نے اپنی رحمت سے اسے چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا وہ معاف فرما اور میرے لیے وافر حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جسے تُو نے نازل کیا یا ہر اس احسان میں جو تُو نے کیا یا ہر نیکی میں جسے تُو نے پھیلایا یا رزق میں جسے تُو نے مسیح کیا یا گناہ میں جسے تُو نے معاف کیا یا غلطی میں جسے تُو نے چھپایا اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے مابود میرے آقا اور میرے مولا اور میری جان کے مالے اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے اے میری تنگی و بیچارگی سے واقف اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب میں تجھ سے تیرے حق ہونے تیری پاکزگی تیری عظیم صفات اور اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات میں اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ اور میرے عامال کو اپنی جناب میں حبودیت عطا فرما حتی کہ میرے تمام عامال اور افکار تیرے حضور ورد قرار پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے اے میرے آقا اے وہ جس پر میرا تکیا ہے اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں اے میرے رب 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 کو محکموں بضبوط بنا دے اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے ڈرنے کی کوشش کروں اور مجھے توفیق دے کہ تیری حضوری میں ہمیشگی پیدا کروں تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں تیرے خرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں اور اہل یقین کی مانند تجھ سے ڈروں اور تیرے آستانے پر مومنوں کے ساتھ حاضر رہوں اے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے جو منزدت میں تیرے قریب ہیں جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے بواستہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر بذریہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے میری دعا بخوبی قبول فرما اور مجھ پر احسان فرما میرے گناہ معاف کر دے اور میری خطا بخش دے کیونکہ تُو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی زمانت دی ہے پس اے بھروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں تُو اپنی عزت کے تفیل میری دعا بھول فرما میری تمنایں برلا اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ میرے پشمن جو جنوں اور انسانوں سے ہیں ان کے شر سے میری کفایت کر اے جلد راضی ہونے والے اے جلد راضی ہونے والے مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا بے شک تُو جو چاہے کرنے والا ہے اے وہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے اور اطاعت تونگری ہے رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے اے نغمت پوری کرنے والے اے سختیاں دور کرنے والے اے تاریخیوں میں ڈرنے والوں کے لیے دور اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا محمد و عال محمد پر رحمت فرما مجھ سے وہ صلوق کر جس کا تُو اہل ہے خدا اپنے رسول پر اور بابرکت آئمہ پر سلام بھیجتا ہے بہت زیادہ سلام و تحیات جو ان کی عالمے سے ہے اے اللہ رحمت فرما محمد و عال محمد پر اللہم صلی علی محمد و عالی محمد تمام صلی علی محمد نسیل